لکی نے شاندار وائن بنائی تھی اسے چکتہ ہی شالمی کی نید اڑ گئی اور اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اس سے اس کی کمپنی پھر سے زندہ ہو سکتی تھی لیکن اتنے میں لکی کو سوہسنی کا فون آ گیا اس کی کارٹیج میں کسی پیشنگ کی موت ہو گئی تھی اور اس کے بیٹے نے وہاں پر ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا لکی وہاں پہنچا اور پورا معاملہ جاننے کے بعد نے سمجھانی لگا لیکن وہ سننے کو راضی ہی نہیں تھا اس کا علانس کرنا شد کر دیا علانکہ کسی کو بھی یہ امید نہیں تھی کہ وہ آدمی زندہ ہو سکتا تھا لیکن لکی اپنی طرف سے کوشش میں لگا ہوا تھا جیسے ہی لکی نے اسے انجیکشن دیا اور آخر میں پونم کا لائے ہوا انجیکشن دیا تو دھیرے دھیرے اس آدمی کا شریف فونے لگا وہ سبھی لوگ لکی کو دانتوں اور تلیں وی دباتے ہوئے دیکھے جا رہے تھے پھر اچانک سے اس آدمی کا موں کھلا اور بولا ارے بابرے لکی نے بنا دیر کی اس کا موں پکڑا اور اس کے جبلوں کو کھول دیا پاس میں رکھا دوہ کا کھٹورہ اس نے اس کے موں میں اڑیل دیا جیسے ہی وہ دوہ اس کے گالوں سے نیچے اتریت اتنے میں اس آدمی کا شریف اوپر سے نیچے تکھل گیا اور وہ جھٹا خا کر اپنی جگہ پر سیدھا بیٹھ گیا پہلے تو وہ بھاری بھاری سانسے لینے لگا اور اس کے بعد آنکھیں کھول کر سب لوگوں کی طرف دیکھنے لگا پاپا اس کی بیٹے کو بھی شواس نہیں ہو رہا تھا کہ اس کا پاپا زندہ ہو گیا تھا وہ بھاگتے ہوئے اپنے پاپا کے پاس آیا اور آ کر بیٹھ گیا لیکن جیسے ہی وہ بیٹھا اتنے میں اس کے باپ نے اس کے اوپر زور سے انٹی کر دی اس کے بیٹھ میں جتنی بھی گندگی تھی وہ ساری اس کے بیٹے کے موں اور گردن پر لگ گئی یہ دیکھ کر کچھ لوگوں نے کھینے کے مارے اپنا مو بند کر لیا تو کچھ لوگوں نے ہستے ہوئے ادھر اس آدمی کو اس حال میں دیکھ کر سوہاسنی اور پونم کا دماغ خراب ہو گیا تھا نہ تو انہیں اور نہ ہی وہاں کھڑے کسی آدمی کو سمجھ آ رہا تھا کہ مرا ہوا آدمی زندہ کیسے ہو سکتا تھا ادھر بیٹھا بھی اپنی جگہ سے کھڑا ہو کر اپنے کپڑے صاف کرنے لگا اس کا باپ مزے سے سانس لے رہا تھا اسے ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں تھا اتنے ملکی اس آدمی کے پاس آیا دیکھ میں نے تیرے باپ کو زندہ کر دیا ہے اگلی بار اگر تُو نے میرے ہاسپیجل کے بارے میں یا میرے ساتھیوں کے بارے میں کچھ بھی کہا تو میں تیری جان لے لوں گا تیرے باپ پر لیور کا کینسل ہو گیا ہے ان کی حالت ایسے ہی خراب نہیں ہوئی اتنی دیکھ شریر کتنا کمزور ہو گیا ہے الٹی میں سے کتنی بگبو آ رہی ہے شریر میں خون نہیں بچا اور تُو کہہ رہا ہے یہ سب ٹھیک ہے بس سیڈیوں سے گر گئے تھے ارے ہمیں کیا مزا آئے گا لوگوں کی جان لے دیں بے وکروف کہیں گا لکی اس کی اوپر بس برس تک چلا جا رہا تھا